السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کامل کے تمام محترم بہنوں بھائیو آپ کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں محترم بھائیو بہنوں جو لوگ تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں اس لیے کہ نماز کی توفیق ہر بندے کو نہیں ہوتی بہت کم ہوتے ہیں جو تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور جس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ تحجد کی توفیق دے دے تو پھر اس کو تحجد میں ایسا مزہ ایسی لذت آتی ہے کہ وہ کبھی تحجد کی نماز کو چھوڑ ہی نہیں سکتا تحجد کے اندر بہت زیادہ سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رقبت ہوتی ہے اتمینان ہوتا ہے تحجد پڑھنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ دو انعامات سے نوازتا ہے دو چیزیں ادا فرماتے ہیں الموجبوت قبیر کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ دو بندے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں فرمایا ان دو بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو سخت سردی کی رات میں اپنے بستر سے اپنے چاتر سے اپنے رضائی سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ میرے بندے کو اس تکلیف پر کس چیز نے اوبارا سخت سردی کی رات ہے آرام کا وقت ہے اور یہ میرا بندہ اٹھ کر میرے سامنے نماز کے لئے کھڑا ہو گیا آخر یہ کیا چیز چاہتا ہے کس چیز نے اس کو مجبور کیا اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں تاکہ اپنے بندے کی عصمت کو ظاہر کریں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندہ آپ کی رحمت چاہتا ہے کہ آپ اس کو اپنی رحمت عطا کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے عذاب سے ڈڑتا ہے یعنی آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو چیز مجھ سے چاہتا ہے یعنی میری رحمت چاہتا ہے تو میں نے اس کو وہ چیز دے دی یعنی اپنی رحمت عطا کر دی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے تو سارے کام بن جاتے ہیں دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پر فرماتا ہے جس چیز سے یہ ڈر رہا ہے میں نے اپنے اس بندے کو اس چیز سے امن دے دیا یعنی اپنے عذاب سے اپنے بندے کو محفوظ کر دیا امن دے دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی قریم رحیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے سامنے فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کو اپنی رحمت بھی دے دی اور عذاب سے بھی محفوظ کر دیا امن میں کر دیا تو تحجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے دو انامات عطا فرماتا ہے جو لوگ تحجد کی پابندی کرتے ہیں ان کو اس کے سکون کا ضرور علم ہوگا وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا سکون ہے اور جو لوگ تحجد نہیں پڑھ سکتے انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے رات کو ارادہ کر کے سونا چاہیے اور جب ارادہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ تحجد کی تحفیق عطا فرماتا ہے یہ ایسی نفل نماز ہے جس کا عام نفل سے بہت ثواب ہے اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش کیجئے کہ تحجد کی نماز بھی ضرور عجا کیجئے اور یقین کامل کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے یقین کامل کے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ دعا میں ضرور یاد رکھئے گا